امید کرتا ہوں کہ آپ ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیہ سے ہوں گے حج مبارک کا دن بڑی عظمتوں، رحمتوں، برکتوں اور فضلتوں والا دن ہے اس دن کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں اس دن کو زائع نہ کریں اس ایک دن میں اگر آپ بہترین طریقے سے اللہ کا ذکر کریں گے دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی آنے والی زندگی بڑی پرسکون گزرے گی آج آپ کو اس ویڈیو میں ایک وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اگر آپ یہ عمل کر لیں آپ جس نیت سے اور جس حاضر سے یہ عمل کریں گے انشاءاللہ اس کائنات کے رب سے پوری امید ہے کہ وہ آپ کی اس نیت کو یا اس حاجت کو پورا فرما دے گا میرے پیارے بھائیو کرنا آپ نے یہ ہے کہ حج کے دن باوضو ہو کر تین سو تیرہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے بڑے آرام اور سکون کے ساتھ اور بڑی عقیدت کے ساتھ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا ہے درود پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی پاک بارگاہ میں یہ عرض کرنی ہے کہ اے میرے مالک اے کل کائنات کے خالق میں یہ سارا درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیعہ توفہ پیش کرتا ہوں اے میرے مالک اس عمل کو قبول فرمالیں اے اللہ آپ کو بھی یہ عمل بہت پسند ہے کہ کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے اے میرے مالک میں نے آپ کے فضل سے یہ پڑھا اور اے میرے مالک آپ حدیعہ کا اور توفہ کا بہترین بدل عطا فرماتے ہیں اے میرے مالک میری دعا قبول فرمالیں اس مبارک دن کے فضل سے میری دعا قبول فرمالیں میری آج کے دن یہ دعا ہے کہ مجھے اپنا گھر مل جائے اولاد مل جائے اور عزت مل جائے اور تمام بماریاں ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جائیں آپ یہ دعا جتنی دیر ہو سکے مانگتے رہے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی ساری دعائیں قبول فرما کر آپ کے زندگی کو پر سکون بنا دے گا اللہ تعالی ہمیشہ اپنے محبوب پر ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین 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 موسیقی